آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیٹ اور ملازم ایمپلائر اور ایمپلائیز کونسی ایسی باتیں ہیں کہ سیٹ کو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے اور وہ کونسی باتیں ہیں کہ ملازم کو چاہیے ان باتوں کا خیال رکھے کیونکہ دونوں کا مقصد حلال کمانا ہے کیونکہ ہم ایزا مسلم بات کریں گے بینگا مسلم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کمانے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ آیا ہماری کمائی حلال بھی ہے یا نہیں دونوں ہی حلال کی جستجو میں نکلیں ایک سیٹ بھی گھر سے نکلا ہے تو حلال کمانے کے لیے اور ایک ملازم بھی گھر سے چلا ہے تو حلال کمانے کے لیے دونوں کا مقصد ایک لیکن دونوں کے کام جدہ جدہ ہے ایک حد تک کام بھی ایک ہے اور ایک حد تک دیکھا جائے تو دونوں کی ذمہ داریاں رسپانسیبیلٹیز الگ الگ ہیں آج ان پر ہی بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے بھی مشورے ہوں گے اور آپ کے سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ اور اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ نہ روزہ ہے نہ نماز ہے نہ حج ہے نہ عمرے ہیں آدمی سے کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا کفارہ نہ روزے نہ نماز نہ حج نہ عمرے تو پھر ان کا کفارہ کیا ہے ان گناہوں کا کفارہ وہ پریشانیاں ہیں جو آدمی کو رسک حلال کی تلاش میں سامنے آتی ہیں رسک حلال کی تلاش میں جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور اس کو جو پریشانیاں سامنے آتی ہیں اگر ایک ملازم ہے تو اس کو کس کس طرح کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اور اگر ایک کمپنی کا اونر ہے اس کو کس طرح کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں جس طرح آج کل کی سیچویشن میں کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو پیمنٹ لوگوں کی پھنس چکی ہیں مال دیئے وے مہینوں ہو چکے ہیں ریکاوری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی سامنے والی پارٹیز دینے پر قدرت ہونے کے باوجود بھی ریلیز نہیں کر رہے پیمنٹ ریلیز نہیں ہو رہی ملازم کو یہ سامنے آ رہا ہے کہ دو دو تین تین مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے ملی ہے تو کم ملی ہے کٹوتی کے ساتھ ملی ہے ایک سیٹھ کو یہ پریشانی ہے کہ نئے آرڈر نہیں آ رہے اگر آرڈر آ رہے ہیں تو مال دیتا ہوں تو پیمنٹ پھس جاتی ہے پیمنٹ اگر آتی ہے تو اتنی قسطوں میں آتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کل کہاں انویسٹ کریں کہاں نہ کریں کیا کریں کیا نہ کریں تو ایک پریشانی کی سیچویشن ہے اور تو یہ پریشانی بھی دیکھا جائے تو مومن نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہے کہ مومن ہر حال میں فائدے میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے فائدے میں مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی فائدے میں تو یہ جو آج پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں ان پریشانیوں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہئے اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ یہ دن بھی بدل جائیں گے کیونکہ انمع العسری یسرہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور آج بھی بہت سے لوگ بہت اچھے حال میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب کی کشتیاں ڈوب چکی ہیں لیکن انمع العسری یسرہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اسلام نے رشاد فرمایا کہ یہ پریشانیاں ان گناہوں کا کفارہ ہیں جن گناہوں کا کفارہ نہ تمہاری نماز ہو سکتی ہے نہ روزہ ہو سکتا ہے نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرے ہو سکتے ہیں تو یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ان گناہوں کا کفارہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے صورتحال ہوتی ہے جب سے گھبرانا نہیں چاہیے مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے سیٹ اور ملازم امپلائر اور امپلائز دونوں مل کر ہی اس کا مقابلہ کر کر اپنی کمپنی کو اپنے رسک حلال کے معاملے کو ایک اچھے انداز میں آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں پہلے میں عرض کروں گا کہ ایک سیٹ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کسی شخص کو اپنے پاس ہائر کرتے ہیں کسی کو رکھتے ہیں کسی کو امپلائیمنٹ پر جب رکھتے ہیں تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ کہ اگر وہ سامنے والا شخص انسان تو ہے نا اور بہت حد تک ممکن ہے کہ مسلمان بھی ہے عام طور پر مسلمان مسلمان کو ہی رکھتے ہیں یا نون مسلم کو بھی رکھتے ہیں لیکن عام طور پر مسلمانوں کو رکھا جاتا ہے لیکن انسان تو ہے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سے اسے نظر حکارت سے نہ دیکھا جائے اس سے نفرت نہ کی جائے آپ یہ سمجھیں کہ اگر اونر ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے اور آپ کی نظر میں اگر سامنے والے کے لیے نفرت یا حکارت ہے معاذ اللہ تو سبجے کہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے اپنے بڑا غرق کر لیا اس لئے کہ کام ہو نہ ہو کاروبار ہو نہ ہو آمدنی ہو نہ ہو فائدہ ہو نہ ہو یہ بندہ آپ کے پاس چلے یا نہ چلے آپ نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی اگر کسی اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو ہلکا سمجھنا تو یہی تو تکبر ہیں اور تکبر کرنے والے قیامت کے دن کس شکل میں لائے جائیں گے چوٹیوں کے شکل میں لائے جائیں گے تو آخرت خراب اور دنیا میں بھی آپ نے اپنا جب آپ کسی مسلمان سے نفرت کا جذبہ اپنے ذہن میں رکھیں گے اپنے دل میں رکھیں گے تو اس کے سمرات آپ سمجھ سکتے ہیں تو عام طور پر یہ معاملہ نہیں ہوتا لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سیٹ ملازموں سے یا تو نفرت کرتا ہے یا ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے جب تک آپ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی کمپنی ترقی کرے گی جب تک آپ ان کو اپنا بھائی سمجھ کر اپنا ساتھی سمجھ کر اپنی ٹیم سمجھ کر نہیں چلیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلی بات کسی بھی مسلمان سے نفرت نہ کریں ہر ایک سے پیار ہو محبت ہو حسن سلوک ہو ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن سناتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا ایک جگہ ارشاد ہوا احسن کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو بات بات پر جھاڑ دینا بات بات پر ڈانٹ دینا سب کے سامنے زلیل کر دینا پھر یہ توقع کرنا کہ یہ ملازم ہمیں کما کر دیں گے یہ ٹیم ہمیں سیل لا کر دے گی یہ ٹیم ہمیں فائدہ لا کر دے گی کبھی بھی نہیں جب ان کے دل میں آپ کے لئے نفرت ہے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے سب سے پہلے ان ملازمین کے دل میں آپ کے لئے ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے اور وہ رسپیکٹ تب ہی مینٹین ہوگی جب آپ کا ایٹیٹیوٹ ایسا ہوگا جب آپ کا ایٹیٹیوٹ پوزیٹیوٹ پوزیٹیوٹ ہوگا تو ان کے دل میں ایک رسپیکٹ مینٹین ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو کاروبار میں ترقی ملنے کے امکانات ہیں ورنہ جس دن وہ بھی آپ سے نفرت پر اتر آئے تو وہ تو بولیں گے سیٹھ کا کسی طریقے سے کبارہ ہونا چاہیے کسی طریقے سے ستیہ ناس ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ کیا ویئر ہاؤس میں ڈیڈ سٹوک جن لوگوں کے پاس ویئر ہاؤس ہیں یا جو لوگ بڑی بڑی فیکٹریز چلاتے ہیں وہ کسی دن اپنی فیکٹری کا یا اپنے ویئر ہاؤس کا وزٹ کر کر دیکھیں ان کا ڈیڈ سٹوک کتنا ہے اور کیسا ہے یہ ڈیڈ سٹوک کیوں ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ایک پروڈکٹ پر جا کر ہاتھ نہیں رکھ سکتے آپ ایک ایک باکس کا یا ایک ایک کارٹن کا یا ایک ایک پیکٹ کا آپ خیال نہیں رکھ سکتے یہ خیال آپ کی آپ کا سٹاف رکھتا ہے لیکن اگر آپ کا سٹاف ہی آپ سے مطمئن نہیں ہے آپ کا سٹاف ہی آپ سے محبت نہیں کرتا اور نفرت کرتا ہے تو وہ تو ستیہ ناس کرے گا مال کا آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ باہر سے انویسمنٹ لے کر آ رہے ہیں آپ جتن کر کر کے سیل بڑھانے کے لیے آرڈر بھی لے کر آ رہے ہیں پھر آپ پرچیزنگ کر کے مال بھی خرید رہے ہیں فیکٹری میں رکھ بھی رہے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ ڈیڈ سٹوک کی نظر ہو رہا ہے اور وہ کچھرا جمع ہوتا جا رہا ہے ہر ایک اپنے ویراؤس کا جائزہ لے لے کچھ نہ کچھ نہ کچھ کو صورتحال ایسی نظر آئے گی لیکن اگر آپ کے ملازم آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو وہ یہ سیچویشن نہیں آنے دیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ ان سے نفرت نہ کریں ان سے محبت کریں انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو کما کر دیں گے یا آپ کو آگے لے کر چلیں گے دوسری بات جب کسی شخص کو بھی آپ ہائر کریں ایمپلائیمنٹ پہ تو آپ اس کے ساتھ بہت واضح اور کلیر ایگریمنٹ کریں شریعت بھی اس کا حکم دیتی ہے یعنی ڈیوٹی کیا ہوگی ریسپانسیبلیٹیز کیا ہیں وہ واضح ہونی چاہیے ٹائمنگ کیا ہے وہ واضح ہونی چاہیے ٹائمنگ میں اگر کوئی فلیکسیبلیٹی ہے تو اس کا پتہ ہونا چاہیے ہالیڈے کون کون سے دن ہوں گے وہ ہونا چاہیے سال میں کتنی چھٹیاں ہیں وہ ہونا چاہیے اگر بیماری کی وجہ سے ہے کسی اور وجہ سے کوئی چھٹیاں جو بھی چیز ہے تمام کی تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے یہ نہیں ہوگا کیار مہینے بعد دیکھ لیں گے کر لیں گے دیکھ لیں گے ایک مہینہ کام کر کے دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں سیلری کتنی دینی ہے اگلے مہینے دیکھ لیں گے چھے مہینے بعد دیکھ لیں گے اس طرح سے نہیں چلے گا پہلے دن یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے اور تمام چیزیں واضح ہونے چاہیے دونوں کی نظر میں اور اور جو کانٹریک ہے اس کی کوئی ایک لیمٹ ہونی چاہیے وہ لیمٹ یہ ہو کہ یہ کانٹریک چھ مہینے کے لیے ہے یہ کانٹریک ایک سال کے لیے ہے یہ کانٹریک دو سال کے لیے جیسے ہم یو ای میں موجود ہیں تو یہاں عام طور پر جو کانٹریک ہوتے ہیں وہ دو سال کے ہوتے ہیں کیونکہ ویزا کی جو ڈیوریشن ہے وہ دو سال ہے یا تین سال ہے فری زون میں تین سال ہے اور باقی جگہوں پر دو سال ہے تو بہرحال جو ویزا کی لیمٹ ہے یا جو بھی آپ ایک کانٹریک کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک اس لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزوں کو بیان کریں کہ کیا کیا صورت ہوگی ٹائمنگ کیا ہوگی اور ایک مضبوط طریقے سے ایگریمنٹ اور عقد کیا جائے اور پھر آگے بڑھیں تو یہ دو باتیں ہوئی جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک سٹیٹ نے یا ایک کمپنی کے مالک نے ایک اونر لے تیسری بات اگر آپ کا ملازم آپ کے پاس کام کرنے والا اس کی آپ کو تھوڑا سا اس کی پرسنل لائف میں بھی کہیں کہیں جانا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ترقی کرے تو تیسری بات یہ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف حد المقدور یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے عام طور پر کہ سٹیٹ صاحب باہر تو صدقہ کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں بہت ساری فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے اپنے ہی ایمپلائیز کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہاں بیچارے کو کھانے کے باندے ہیں یا اور کوئی تکلیف ہے یا وہ کرز میں ڈوبا ہوا ہے یا اس نے جو کرزہ لیا ہوا ہے وہ سود پر کرزہ لیا ہوا ہے اور اس کا کرزہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو یہ بھی سیچویشن ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کام کرنے والا کسی تکلیف میں تو نہیں اور اگر تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو جس حد تک آپ دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو دور کریں مثال کے طور پر وہ عرب امارات آیا اور اپنے ملک سے کرز لے کر آیا ہے بینک سے لون لے کر آیا ہے اور وہ انٹرس بھر رہا ہے آپ اس کو دوہزار بچیسو درم تین ہزار درم سیلری تو دے رہے ہو لیکن وہ کیا یہاں رکھے گا کیا گھر پہ بھیجے گا کیا آگے اپنا بینک کا لون اتارے گا اور کیا سود بھرے گا تو اگر آپ یہاں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کا کرز اتارنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا عجر ہے اگرچہ کرزہ حسنہ کی صورت میں ہو اگر آپ بالکل نہیں دینا چاہ رہے تو کرزہ حسنہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کا کرز بلا سود ہوگا اور کرز دینا یہ صدقے کے مقابلے میں اٹھارہ گناہ زیادہ سواب رکھتا ہے پھر آپ اس کو ایک ذہنی تکلیف سے اور ذہنی ٹینشن سے آپ اس کو نکال رہے ہیں جب وہ ذہنی طور پر پرسکون ہوگا تو آپ کے پاس کام کرنے کا جو اس کا ایک انداز ہے وہ اور ہی ہوگا اس کی پرفارمنس الگ ہی ہوگی جب وہ کسی تکلیف میں نہیں ہوگا جب میں اس پرگرام کو ارینج کر رہا تھا تو مجھے ظاہر ہے کہ آپ جیسے ہی لوگوں نے کچھ لوگوں نے الگ سے پرسنل میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کی اور بتایا کہ آج جو ہم جس مقام پر ہیں الحمدللہ ہماری سیل بہت اچھی ہے اس کوویٹ کی سیچویشن کے باوجود بھی اس وائرس کے باوجود بھی ہمارا کام اچھا چل رہا ہے ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے سب کچھ بہترین چل رہا ہے کیونکہ ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے اور ہم بلکل مل جل کر بھائیوں کی طرح چل رہے ہیں وہ کیوں اس لئے کہ انہوں نے اپنے سٹاف کا خیال لگا ان کا سٹاف ان کا خیال لگتا ہے تو ان کو اگر آپ ایک لیمٹ تک جا کر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بلکل ہی خزانے کھول دیں لیکن ہر شخص کا ایک پیمانہ اور ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر شخص کو کرز دینے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے جتنا وہ اتار سکے ہر شخص کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنے کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن جہاں بات آ جاتی ہے لین دین کی تو لین دین کی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں ان لیمٹس میں رہتے ہوئے اگر کریں گے تو انشاءاللہ عزو جل آپ کو فائدہ ہوگا تو میں نے جو تیسرا پوائنٹ بیان کیا وہ یہ کہ اگر آپ کے باس کام کرنے والا آپ کے سٹاف میں سے کوئی کسی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنے ضروری نہیں ہے کہ وہ تکلیف پیسو سے ہی دور ہو بعض اوقات اچھی بات کر کے اچھے بول سے بھی وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے صرف ایک کمر پر تھپکی دے کے بھی وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ اس طرح اگر کریں گے ٹیم ورک ہوگا قرآن پاکیس آیت پر عمل کا جذبہ ہو وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو مدد کے جذبے کے تحت کریں گے تعاون کے جذبت کے تحت کریں گے تو انشاءاللہ عزواجل ثواب بھی ملے گا عجر بھی ملے گا اور آپ کی کمپنی کو بھی دیفنیٹلی اس کا فائدہ ہوگا یہ قوم خوش ہوگی یہ آپ کی لیور آپ سے خوش ہوگی آپ کا سٹاف خوش ہوگا تو انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف پھر آپ کے سوالات اور آپ کی طرف بھی آنگا ان باتوں کی طرف آتا ہوں کہ جس کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے اور خصوصاً جو کام کرنے والے ہیں جو ایمپلائیز ہیں جو ملازمین ہیں ان کو جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ کے مطابق ہی آپ کو پورا دن کام کرنا ہے یعنی آپ کے ڈیوٹی آرٹس کتنے ہیں آٹھ گھنٹے ہیں یا دس گھنٹے ہیں تو آپ نے پورے آٹ یا دس گھنٹے دینے آپ کی رسپانسیبیلٹی کیا ہے تو وہ رسپانسیبیلٹی پوری ہونی چاہیے آپ کو ریپورٹ کس کو کرنا ہے کس مینجر کو ریپورٹ کرنا ہے تو اس کو ریپورٹ کرنا کہیں لیک پولنگ نہ ہو کہیں پر ٹانگ کھیچا تانی نہ ہو کسی کو مقصد نیچہ دکھانا نہ ہو کسی کو تکلیف دینا مقصد نہ ہو ایک فضاء جو ہے نا اچھی رکھیں اپنی کمپنی کے اندر اور ہر شخص جو ملازمین میں سے ہیں خاص طور پر وہ روزانہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کا سسٹم بنائیں روزانہ یہ دیکھیں کہ میں نے آج بھلے دو منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے یہ سوچیں مثال ہے آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے چھے بجے تو آپ چھے بجے سے لے کے چھے بچ کر پانچ منٹ تک گیا آتے ہوئے ڈرائیف کرتے ہوئے یہ سوچ لیں پانچ منٹ کے لیے اپنا حساب کریں اپنا محاصبہ کریں کہ آج میں نے کیا کیا میں نے کتنی دیر اپنے پرسنل کاموں پر خرچ کیا کتنی دیر میں نے اپنا پرسنل وارس اپ یوز کیا کتنی دیر میں فون پر جواب دیتا رہا کتنی دیر میں گھر سے رابتے میں رہا کتنی دیر جناب میں انگڑائیاں لیتا رہا کتنی دیر میں نے کھانے پینے میں لگائی تو آپ یعنی میری پرفارمنس ایک کمپنی کو آج کیا ملا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طرح کا جذبہ رکھیں گے کہ مجھے جو اپنے گھر میں لانا ہے وہ حلال لے کر آنا ہے یعنی آپ آٹھ بجے کے جگہ صبح نو بجے پہنچے سیٹ نے کچھ نہیں کا دس بجے پہنچے کچھ بھی نہیں کا اور تنخواہ بھی پوری ملی تو یاد رکھئے کہ اگر آپ کا جو ڈیوٹی آپ نے پوری نہیں کی اور تنخواہ پوری لی تو اتنا حصہ جو آپ نے زیادہ تنخواہ لی یہ حرام ہے اور جو جسم حرام سے پرورش پائے وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہے یہ آپ ٹائم پر تو آگئے لیکن آنے کے بعد بھی آپ نے کام نہیں کیا دو گھنٹے اپنے ہی کاموں میں لگے رہے کیونکہ آپ تو یہ واتس اپ نے اور سوشل میڈیا نے یہ حال کر دیا کہ گھنٹوں کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے دو گھنٹے فیس بک دیکھا ایک گھنٹہ واتس اپ دیکھا ادھر ادھر کی گپ شپ کری کوئی دوست آگیا آپ کہیں چائے پینے نکل گئے دو چار گھنٹے ایسے ہی برباد کر دیا آدھا دن آپ نے کام ہی نہیں کیا سیلری آپ پوری لے رہے ہیں تو یہ حرام یہ کمائی جو ہے وہ حرام ہوئی اس کو آپ گھر میں لے کر آئے حرام اور حرام مال کو اللہ کی رامے اگر خرچ بھی کریں گے تو بھی قبول نہیں خود کھائیں گے اور خود پییں گے تو جس کے پیٹ میں حرام کا لکمہ ہو اور وہ دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں اگر وہ عبادت کرے اس کی عبادت بھی قبول نہیں تو کیوں ایک یہوں سمجھیں کہ ایک اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی کمائی کو ہم حرام کریں اگر خدا نخواستہ ایسا سلسلہ ہو جائے تو روز آنا جب آپ سیلف اکاؤنٹی بلیٹی کریں اپنا محاسبہ کریں تو نوٹ کریں کہ آج میں نے اتنا وقت صحیح نہیں دیا اور مہینے کے آخر میں اپنے سپروائزر کو اپنے مینجر کو اپنے اونر کو انفرم کریں کہ میری میں اتنی سیلری کا میں حقدار نہیں ہوں یا اپنی ایچ آر ٹیم کو بتائیں یا اپنے ایچ آر مینجر کو بتائیں کہ بھئی مجھے اتنی سیلری نہیں ملنی چاہیے اتنی جو ہے ڈیڈیکشن ہونی چاہیے میری سیلری میں ڈیڈیکشن آپ کریں تاکہ جو باقی پیسہ وہ مجھے ملے وہ حلال آئے میرے گھر پر میں حلال لے کر جاؤں تھوڑا لے کر جاؤں وہ حلال ہو کیونکہ حرام مال جو لے کر آیا بندہ تو یہ جہنم کی آگ لے کر آیا خرچ کرے گا تو برکت نہیں ہے کھائے گا تو دعا قبول نہیں ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو بھی قبول نہیں ہے تو فائدہ کیا ایسے مال کا جو جہنم کی آگ کا اندھن بنے تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی غفلت ہو جاتی ہے اول تو ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر ہو جاتی ہے تو سیلری ڈیڈیکشن کا سسٹم بنائیں اور کمپنی کا انفرم کریں اپنے ایچ آر کو انفرم کریں اور اپنی سیلری کٹوائیں تاکہ آپ کو اگلے مہینے یہ احساس ہو کہ میں اگر دس ہزار درم لیتا تھا تو آج میں نے اس مہینے میری آٹھ ہزار تنخواہ بنی کیونکہ دو ہزار میں نے کٹوا دی ہے کیوں کیونکہ میں نے بیس پرسن کام ہی نہیں کیا تو میں کس بات کے دس ہزار لو تو جب آپ دس کی جگہ آٹھ لے کر جائیں گے تو آپ کی بھی دل میں چوبے گا اور آئندہ آپ صحیح طرح کام کریں گے اپنا پورا وقت دیں گے یا آپ نے ٹائم تو پورا دیا لیکن ٹائم پورا دینے کے باوجود بھی پرفارمنس پوری نہیں دی تو اگر پرفارمنس جتنی دینی چاہیے تھی اتنی نہیں دی تو بھی آپ کو سلیری میں ڈیڈیکشن کروانی چاہیے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا کام ہے سپروائزری کرنا جن کا کام کام کرنا نہیں ہے بلکہ کام کو چیک کرنا ہے اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو باس لڑکے کام کرتے ہیں تھوڑا سا ان کے ساتھ ہم ایک سوفٹ کارنر رکھتے ہیں کیوں ایک پرسنل دوستی ہے یہ بھی سموکنگ کرتا ہے وہ بھی سموکنگ کرتا ہے دونوں ملکے سموکنگ کرتے ہیں تو چلو جی تھوڑا سا اس کو یوں سمجھیں کہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اس کے معاملے میں آکے ہم نرم پڑ جاتے ہیں اگر وہ کوئی کوتا ہی کرے غلطی کرے کوئی فائل سمبٹ کرنی تھی نہیں کی کوئی پروڈکشن کا کام کرنا تھا نہیں کیا سو پیس بنانے تھے سو نہیں بنائیں آج بلکہ اسی بنائیں کوئی بات نہیں پیسے پورے سو کے لے لے اور اسی پیس بنائیں کوئی بات نہیں اگلے دن دیکھ لیں گے تو اگر اس طرح کا سپروائزر کا رویہ اگر اس طرح کا ہے تو وہ دو بڑے بڑے قصور کر رہا ہے بلکہ تین قصور کر رہا ہے نمبر ایک اپنے سیٹھ کو دھوکہ دے رہا ہے دھوکہ دینا ناجائز نمبر دو اس شخص کی مدد کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ برائی پر اور گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو نمبر تین اپنی بھی آمدنی کو وہ حرام کر رہا ہے اس لیے کہ جو اس کی رسپانسیبیلٹی تھی یا ایز ای سپروائزر کام کرنا اس میں اس نے غلطی کی اس میں کوتا ہی کی تو اس نے تین بڑے بڑے قصور کی اپنی یہ غفلت کی وجہ سے تو سپروائزر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ اس کو اپنے اونر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اپنے اپنے نیچے کام کرنے والے اپنے سٹاف کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ان کا ایک ریلیشنشپ جو ہے اس کو ایک مینٹین کر کے چلنا ہوتا ہے کہیں زیادہ سختی کر دے گا تو سٹاف خراب ہو جائے گا بہت زیادہ ڈھیل دے دے گا تو ظاہر ہے سیٹ کی طرف سے بھی چار باتیں سننی پڑ سکتی ہیں تو دونوں طرف کو بیلنس لے کر چلے اور کہیں پر بھی غیر شرعی بات کو اپنے ترمیان میں نہ آنے دے اس بات کا وہ خیال لگے ورنہ ہوتا کیا ہے کہ سیٹ دھمکی دیتا ہے عام طور پر کہ میں تجھے نکال دوں گا یہ دھمکی عام طور پر سیٹ دیتا ہے اور کبھی کبھی یہ دھمکی ملازم کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ جن میں کام چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو دیکھئے جب آپ شروع میں ہی ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک سال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باؤن ہے تو اب آپ ایک سال تک نہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے سوائے یہ کہ واقعی کوئی اتنا بڑا قصور ہوا ہو کوئی اتنی بڑی وجہ بنی ہو کہ شریعت اس کی اجازت دے کہ ہاں جناب اب عقد کو فسخ کرنا جائز ہے لیکن عام طور پر عام حالات میں چھوٹے موٹے قصوروں پر یوں اچانک سے غصے ماں کے نکال دینا کہ نہیں جناب کل سے مت آنا اپنی شکل مت دکھانا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے اور ہمارے یہاں یو اے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کو امپلائیمنٹ سے فارغ بھی کرنا ہے تو ایک مہینے کا نوٹس دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی دوسری جاب ڈون سکے تو اگر آپ کا اس طرح کا رویہ ہے تو بھی آپ کے ملازمین آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ملازمین کا اگر اس طرح سے رویہ ہے کہ وہ جناب دیکھتے ہیں سیٹھ کی کمزوری ہو کہ سیٹھ تو میرے بغیر چلے نہیں سکتا ساری سیل تو میں لے کے آتا ہوں تو اس نے اپنے رویہ ایسا بنایا ہے کہ تنخواہ بڑا ہو ورنہ میں چلا جاؤں گا سیلری بڑا ہو ورنہ میں چلا جاؤں گا تو آپ کے اونر کا آپ کے سیٹھ کا اعتماد آپ پر سے کم ہوتا جائے گا اور وہ خود بخود کوئی سپٹیٹیوٹ چینل دیکھنا شروع کر دے گا تو پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی جا سکتا ہے تو اس طرح آپ کو ہی تکلیف ہوگی لہٰذا اس طرح کبھی رویہ نہیں ہونا چاہیے تو جو ملازمین کو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ کیا کہ ٹائم پورا دیں اپنے ٹائم پر پرفارمنس پوری دیں جھوٹ ہرگز نہ بولیں جو کام دیا جائے اس کو مکمل ایمانداری کے ساتھ اور سچ بولتے ہوئے اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ کام کریں کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھے اور اس کو آگے لکھے چلے تو انشاءاللہ اس کی بھی ترقی ہوگی جب کمپنی پھلے گی پھولے گی اور کمپنی کو پروفٹ ہوگا تو دیفنیٹلی اس کا بھی فائدہ ہے آج نہیں تو کل اس کا فائدہ ہے اور چلو اگر اس کو بظاہر فائدہ نہ بھی ملا لیکن یہ ایکسپیرینس اتنا گین کر لے گا کہ کل جب وہ کسی دوسری جگہ جاب سوچ کرے گا تو اس کو یہ اپنا کیا ہوا کام آئے گا یعنی اچھا کیا کبھی بھی زائع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی آدمی کا اچھا عمل زائع نہیں کرتا تو اگر آج آپ نے اچھا کیا اور آپ کو جو اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو کمپنی سے نہ بھی ملا تو اللہ کی یہاں سے تو ملے گا ہی ملے گا دنیا میں بھی پروردگار عز و جل آپ کو آگے دکھا دے گا چھ مہینے بعد سال بعد دو سال بعد ہمیشہ تو ایک آدمی کے پاس زندگی نہیں گزرتی آدمی کی کبھی آدمی ملازم ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ ہی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے ہم اچھا کرتے جائیں انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو انقریب ورنہ بعید ہی سہی تھوڑا دور ہی سہی اللہ تعالیٰ ضرور اس کا عجر دکھائے گا ضرور اس میں فائدہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا اب کچھ اور چیزیں ہیں جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہاں پر جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہاں کی پرسنل وہاں کی چیزوں کو اپنے پرسنل استعمال میں لینا آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں کسی بینک میں کام کرتے ہیں یا کسی ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں کا فون استعمال کرنا وہاں کی سٹیشنری استعمال کرنا وہاں کی دیگر چیز استعمال کرنا تو اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں عرف پر مدار رکھتی ہیں یعنی لوگوں میں اس کا طریقہ کیسا ہے لوگ کیسے کرتے ہیں یا کمپنیوں میں کیسا ہوتا ہے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی لوکل کال ہے اس پر کوئی ایشو نہیں ہے جس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں جاتا اور ہمارے ہاں تو لوکل کال ویسے فری ہے تو اصل چیز تو ٹائم ہے آپ بولو یار لوکل کال فری ہے جاتا ہے یا آپ نے فون ملا لیا اور ایک گھنٹہ اپنی بیگم سے بات کر رہے ہیں تو کال تو فری ہے لیکن آپ نے جو ایک گھنٹہ اپنے کام کا ضائع کر دیا وہ تو فری نہیں ہے نا کیونکہ اس کی تو آپ پیمنٹ لے رہے ہیں اور آپ ایک گھنٹہ بات کرنے کے بعد یا آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد سیلیری پوری لے رہے ہیں تو وہ تو حرام ہوا تو ان چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا سٹیشنری کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا تو اگر ایسا عرف ہے جیسے اپنیاں ہیں عرب امارات میں کہ کچھ نہ کچھ چیزوں کا استعمال ہوتا ہے سٹیشنری کو ہمارے ہاں کوئی بہت قیمتی نہیں سمجھا جاتا اور عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے تو جتنا عرف میں اس کا استعمال ہے اتنا ہی کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے انٹرنیشنل کال ملا لیں گے موبائل پر کالے کریں گے غیر ضروری کال کریں گے جتنا آپ کو ایک کوٹا ملا ہے ایک بجٹ ملا ہے اس سے بڑھ کر کریں گے اسی طریقے سے پیٹرال کے حوالے سے یا آپ کو دیگر آلاؤنسز میلتے ہیں گھر کے لئے آلاؤنس ملتا ہے یا آنے جانے کے لئے آپ کو آلاؤنس ملتا ہے یا ٹرانسپورٹ کے لئے آلاؤنس ملتا ہے کمپنی آپ کو باہر کسی کام سے بھیجتی ہے تو اب جب باہر جاتے ہیں اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں ٹرائول کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک الاؤنس دیا جاتا ہے اس میں کمپنی کو اپنی ہی کمپنی سمجھ کر چلیں یہ نہ ہو کہ جناب آپ باہر آئیں تو ساری خواہشات آج ہی پوری کرنی ہے تو اس طریقے سے کمپنی کا اعتماد آپ کھو دیں گے اور کل کو آپ کے لیے ایک جیسا آپ کے لیے کمپنی میں ایک قد ہونا چاہیے تھا ایک جگہ ہونی چاہیے تھی وہ جگہ وہ منصب آپ کے لیے نہیں بن سکے گا دنیا میں بھی تکلیف ہوگی اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کا حق تلف کریں گے یعنی آپ نے عرف سے ہٹ کر چیزوں کا استعمال کیا کمپنی نے آپ کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ دوسرے شہر میں جا کر رہیں لیکن آپ نے کہا کہ مجھے تو فائیو سٹار نہیں بلکہ سیون سٹار ہوتل میں ڈھونتا ہوں اس ٹیک کے لیے جس چیز کا عرف ہی نہیں ہے تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو ظاہر ہے کہ حق تلفی کی وجہ سے گناہگار بھی ہوں گے جتنا زیادہ اضافی خرچ کریں گے تو ان چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے اور سب سے بنیادی بات جو میں نے سب سے پہلے عرض کی ایک ملازم کے لیے وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبیلٹی روزانہ اپنا محاصبہ کریں کہ آج میں نے کیا کیا پرفارمنس کے حساب سے بھی کیا کیا اور ٹائمنگ کے حساب سے بھی کیا کیا تو مسئلہ خود حل ہو جائے گا پانچ دن میں چار دن میں بلکہ تین دن میں ریپورٹ اس کے سامنے آ جائے گی کہ میں کتنا پانی میں ہوں بہت سی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے جیسے پچھلے دنوں میں مجھ سے رابطہ کیا ایک ہوتل کے اونر نے کہ کمپنی ایک ہوتل ایک کمپنی ہے اور جو سٹاف رکھا جاتا ہے وہ کس لیے رکھا جاتا ہے جو سیلز کی ٹیم رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو یہاں لے کر آئے اب کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے رابطے بن جاتے ہیں کلائنٹ سے رابطے ہو گئے ہر جگہ رابطے جب بن جاتے ہیں تو پھر ہی اپنے کلائنٹ کو بجائے اپنی کمپنی میں لے کر آنے کے کہیں اور موف کر رہا ہے کمپنی سے سیلری لے رہا ہے اور اپنے کلائنٹ کو کہیں اور موف کر کے وہاں سے کمیشن لے رہا ہے ایک ہی وقت میں اس نے یوں تو سمجھ لیا کہ میں نے دنیا زیادہ کمالی لیکن دیکھا جائے تو اس نے حرام کیا اجارے پر اجارہ کرنا یعنی ایک جگہ کی ملازمت ہوتے ہوئے دوسری جگہ ملازمت کرنا یہ بھی ناجائز ہے نمبر دو اپنی کمپنی کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنے کلائنٹ کو کہیں اور موف کر دینا یہ انتہائی غیر اخلاقی غیر قانونی حرکت ہے یہ بھی نامناسب ہے درست نہیں ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ جب اپنی کمپنی سے سنسیر نہیں رہتے تو آپ شرعی اعتبار سے بھی پکڑ میں آ رہے ہوتے ہو جو آپ یہاں سے پیسہ لے رہے ہیں سیلری کے نام پر وہ آپ کے لئے حلال نہیں رہتا اور جب وہ حلال نہیں رہتا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ صبح گھر سے نکلے کس لئے تھے میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ہمارے گھر سے نکلنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم حلال کمانے کے لئے نکلے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے ہو بندے نے حلال طریقے سے کمائی ہو وہ کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جب بندہ کام کے لئے جاتا ہے اور پورا دن تھکتا ہے اور تھک کر جب شام کو اپنے گھر آتا ہے تو وہ شام اس کے لئے شام مغفرت ہوتی ہے کیونکہ وہ رزق حلال کے لئے چلا اور پورا دن اس نے محنت کری اور اس کے بعد وہ واپس آیا تھکا ہوا گھر پر آیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شام اس کے لئے شام مغفرت ہے لیکن کیا اس نے حلال کام کیے ہو جائز کام کیے ہو حرام نہ کیا ہو کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو نہ اپنے سیٹ کو دھوکہ دیا ہو نہ ہی اپنے کلائنٹس کو دھوکہ دیا ہو اور نہ ہی اپنی آمدنی کو حرام کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کھانے کی اور دوسروں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلانے کی ہی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم